فیضاباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل ہو جاتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے یہ ریمارکس چیف جسس سپریم کورٹ نے دیے ہیں اور فیضاباد دھرنا کیس نظر ثانی کی درخواستیں سنتے ہوئے دیے لیکن اہم بات یہ ہے کہ فیضاباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ نے کارروائی کی احقابات تو دیے تھے لیکن واضح طور پر نام لے کر یہ نہیں بتایا تھا کہ کارروائی کرنی کس کے خلاف ہے جب دوہزار سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تھا اس وقت فیصلے کے خلاف دھڑا دھڑ اپیلیں دائر کی گئی نظر ثانی اپیلیں دائر کرنے والی سیاسی جماعتوں میں تحریک انصاف عوامی مسلم لیگ اینکیو ایم شامل تھے اس کے ساتھ ساتھ وزارت دفاع آئی ایس آئی سائی انٹیلیجنس بیورو پیمرہ اور الیکشن کمیشن نے بھی نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تھی لیکن اب جب سپریم کورٹ نے یہ اپیلیں سمات کے لیے مقرر کی تو اپیلیں دائر کرنے والے تقریباً تمام فریق ایک ایک کر کے اپنی درخواستیں واپس لے رہے ہیں آج تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے بھی نظر ثانی کی درخواستیں واپس لے لی ہیں پیمرہ اور انٹیلیجنس بیورو پہلے ہی اپنی درخواستیں واپس لے چکی اس پر چیف جسس نے سوال کیا کہ ہر کوئی سچ بولنے سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے اٹرنی جنرل نے چیف جسس کو جب بتایا کہ وہ وفاق کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں تو چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کیا وجہ ہے آپ درخواست واپس کیوں لے رہے ہیں اٹرنی جنرل نے جواب دیا کوئی خاص وجہ نہیں وفاق اس کیس میں دفاع نہیں کرنا چاہتا جیف جسس نے پوچھا پہلے وفاق نے ہی کہا تھا فیصلے میں غلطیاں ہیں اب واپس لینے کی وجہ تو بتائیں اٹرنی جنرل نے کہا جب ثانی کی درخواست دائر کی گئی تھی اور حکومت تھی اور حکومت تھی پیمرہ کے وکیل نے کہا وہ بھی نظر ثانی اپیل واپس لے رہے ہیں چیف جسس نے پھر پوچھا آپ کس کی ہدایت پر یہ درخواستیں واپس لے رہے ہیں اسی دوران پی ٹی آئی نے بھی درخواست واپس لینے کی استعدا کر دی وکیل علی زفر نے کہا ہم پی ٹی آئی کی درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتے چیف جسس نے ریمارک سیئے پہلے کہا گیا تھا فیصلہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے اب کیا فیصلے میں غلطیاں ختم ہو گئی ہیں چیف جسس نے ریمارک سیئے جو اٹھارٹی میں رہ چکے وہ ٹی وی اور یوٹیوب پر تقاریر کرتے ہیں کہا جاتا ہے ہمیں سنا نہیں گیا اب ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں آ کر بتائیں چیف جسس نے نام تو نہیں لیا لیکن غالباً انہوں نے سابق چرمن پیمرہ افسار عالم کی بات کی ہے افسار عالم ایک انٹریو دے چکے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ فیض آباد دھرنا شرقہ کے جانب سے نفرت پر مبنی تقاریر نشر کی گئیں اس پر انہوں نے ایک ٹیلی ویجن چینل کو بند کیا تھا تب اس وقت کے ڈی جی سی فیض حمی صاحب نے انہیں فون کر کے وہ چینل کھولنے کے لیے کہا افسار عالم کے مطابق انہوں نے انکار کیا تو حکومت پر دباؤ ڈال کر سبھی چینل بند کرا دئیے گئے نظر سانی کی درخواستیں واپس لینے پر چیف جسٹس سے رمارک سیئے عدالتی وقت ضائع کیا گیا ملک کو بھی پریشان کیے رکھا جسٹس اثر من اللہ نے پوچھا کیا تمام اداروں نے تیہ کر لی آئے کہ جو فیصلے میں لکھا گیا وہ ٹھیک ہے چیف جسٹس نے کہا ہم یہ درخواستیں زیرے التوار رکھ لیتے ہیں کسی نے کچھ کہنا ہے تو تحریری طور پر کہے یہاں سب خاموش ہیں اور ٹی وی پر کہیں گے ہمیں سورہ نہیں گیا چیف جسٹس نے رمارک سیئے لکھے نہ کہ ہمیں نظر سانی درخواست دائر کرنے کا حکم آیا تھا یہ بھی لکھے کہ حکم کہاں سے آیا تھا اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مٹی پاؤ نظر انداز کرو تو وہ بھی لکھیں سب سچ بولنے سے اتنا ڈر کیوں رہے ہیں سب نظر سانی درخواستیں واپس بھی ہو جائیں تو ہمارے فیصلے کا کیا ہوگا اگر تب اس فیصلے پر عمل کیر کر لیا جاتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ٹیل پی کے دھرنے پر آیا تھا دوہزار سترہ میں اس مذہبی جماعت نے اسلاعباد اور راولپنڈین کے سنگم فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دیا تھا سپریم کورٹ نے نومبر دوہزار اٹھارہ میں فیض آباد دھرنے پر اس خود نوٹس لیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم نے فروری دوہزار انیس میں کیس کا تفصیلی فیصلہ سنایا تھا یہ فیصلہ تین تالیس صفات پر مشتمل تھا اس میں حکومت اور ریاستی اداروں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے دارے کار میں رہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ ریاستی ادارے اپنے منڈیٹ سے تجاوز نہ کریں نہ وہ ازارے رائے پر پابندی لگا سکتے ہیں نہ نشریات کے مداخلت کر سکتے ہیں فیصلے میں کہا گیا ریاستی ادارے کا کوئی اہلکار سیاست میں ملوث ہوتا ہے یا میڈیا پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ نظم و ضبط کی خلاف ورزی کر رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں ریاستی اداروں کے سربراہان کو یہ ہدایت بھی کی گئی کہ وہ سیاسی جماعت یا گروہ کی حمایت کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ پیمرہ ان کیبل آپریٹرز کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے براڈکاسٹرز کی نشریات روکی یا ان میں خلل پیدا کیا پیمرہ سے کہا گیا کہ اگر ایسا کسی دوسرے کے کہنے پر کیا گیا تو یہ بھی رپورٹ کیا جائے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر نظر سانی اپیلیں دائر کی گئی تھی بزارت دفاع اور آئیس آئی نے نظر سانی اپیل میں اس تاثر کی نفی کی تھی کہ فیضاباد دھرنے میں ان کا کوئی کردار ہے یہ بھی کہا گیا تھا کہ عدالتی فیصلے میں بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے الزامات لگائے گئے نظر سانی کی اس اپیل میں موقع اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ادارے کے مرال پر منفی اثرات پڑے ہیں نظر سانی نہ کی گئی تو بھارت سمیت ملک دشمن اناثر کو جھوٹے پروپیگنڈے کا موقع ملے گا نظر سانی کی اپیل میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اداروں کے سربراہان کو جو ہدایت دی ہیں وہ مبہم اور غیروازے ہیں وزارت دفاع کی نظر سانی اپیل میں درج یہ بات واقعی اہم ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے میں کاروائی کا حکم تو دیا گیا تھا لیکن کسی فرد کا نام نہیں لیا گیا یعنی فیصلے میں بس یہ کہا گیا تھا کہ ان اہلکاروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی امور میں مداخلت کی ہیں